سب سے بڑی چیز جس کے لیے عمران خان صاحب کو پریشان ہونا چاہیے وہ ہے کہ پنجاب نے ان کو بہت بری طرح سے لیڈ ڈاؤن کیا ہے اور رورل ایریاز کے اگر آپ نظر دوڑائیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ لانگ مارچ وز ای نون ایونٹ یہ دو تین خواتین جو ہے اندلی باباس تھی اور یاسمین راشد سی یہ اگر حمد نہ کرتی تو لاہور میں تو میرا خیال ہے سیف یعنی فیس سیونگ کے لیے بھی کچھ نہیں تھا وہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جو سب سے زیادہ بڑھ کے مارنے والے لوگ تھے وہی نہیں مل کے دیئے وہ چپے ہوئے تھے پتہ نہیں کہا وہ شیخ رچید صاحب جو جلا دو گھرا دو قتل کر دو مار دو وہ لال حویلی کے اردگرد بھی پائے نہیں گئے وہاں تو پولیس بیٹھ کے ان کا انظار کرتی رہی اصل بات یہ ہے کہ میں تو ایمانداری سے کہتا ہوں کہ پنجاب میں جو وجوہات ہیں ان میں جہانگیر ترین کا ان کے ساتھ نہ ہونا علیم خان کا ان کے ساتھ نہ ہونا اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار المعروف وزیم اکرم کی جو بہت مایوس کن کارکردگی ہے یہ بہت بڑے فیکٹرز ہیں لیکن بخاری صاحب یہ تو عمران صاحب نے کہا تھا یہ جہاد ہے اس کا تعلق کسی ایک پارٹی سے نہیں ہے اگر ہم سب موٹیویٹ اگر عوام نہیں ہو سکی تو اس بیانیے پھر سوالیاں نشان نہیں اٹھتا پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ عمران خان صاحب ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جہاد اپنی حکومت کے خلاف نہیں ہوتا اور جہاد کا اعلان صرف حکومت وقت کر سکتی ہے تو یہ جہاد کیسا ہے اس کو تو خیر چھوڑ دیں یہ ایک میرے خیال سے لمبی ڈیویٹ ہے وہ اس جہاد میں کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں اس دفعہ اور اب وہ دوبارہ پلان کر رہے ہیں اس میں کس حد تک کامیاب ہوں گے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ دیکھنے والی ہیں دو تین چار چیزیں میں اور عرض کر دوں کہ جتنا کچھ امپیکٹ بنا ہے اگر اس میں سے آپ سپریم کورٹ کا وہ آرڈر نکال دیں جس کے بعد ان سے کہا کہ تمام رکاوٹیں اٹھا دیں اور ان کو اسلام آب تک آنے دیں اگر وہ نہ ہوتا تو عمران خان صاحب اس دن اٹک کا پول پار نہیں کر سکتے تھے کہ میں آپ کو ایمانداری سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے رانہ سناولہ نے اس کو پلان کیا سناولہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیسے ہی روکیں گے لانگ مارچ اس نے کہا جی اس کی سٹیٹیجی خود شیخ رچیٹ صاحب بنا کے گئے ہوئے ہیں جنہوں نے ہمارا مارچ روکنے کی سٹیٹیجی بنائی تھی میں تو صرف اس کے اوپر عمل کروں گا رانہ سناولہ کو جو مرضی آپ کہہ لیں لیکن سوا پانچ بجے تک جب تک وہ آرڈر نہیں آیا تھا سپریم کورٹ کا اس وقت تک ہی وزن کمپلیٹ گریپ آف دی سیچویشن جو سٹیٹیجی بنائی تک ہی وزن کمپلیٹ گریپ آف دی سیچویشن